بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عثمان کی کیچن دیسی پکوان میں خوش حامدید آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور کرسپی لچھے دار پراتھے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہم ایک نئے ذائقے کے ساتھ بنائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کبھی نہیں ٹیسٹ کی ہوگا اور انتہائی کرسپی اور لچھے دار ہوگا تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کیچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجٹز بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کیچن کو ویزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے لچھے دار پراتھے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیے ہے تین کپ میدہ آپ چاہیں تو نارمل فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں میں یہاں میدے کے بنا رہی ہوں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس کو میٹھا ٹچ دینے کے لیے چینی یوز کریں گے میں یہاں پر ون ٹیبل سپون چینی لے رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور یونیک سا ٹچ دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے سونف لیکن سونف کا ہم نے یہاں پر پاوڈر بنا لیا ہے اس کو ہم ثابت نہیں ڈال سکتے کیونکہ جب ہم پراتھے کو بے لیں گے تو اس کی وجہ سے پراتھے میں چھے دو جائے گا ہم اس لیے یہاں پر سونف کا پاوڈر استعمال کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی یونیک اور الگ سا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا پراتھے کو کرسپی بنانے کے لیے ہم یہاں پر لیں گے 3 ٹیبل سپون گھی یہاں پر ہم نے 3 کپ میدھا لیا ہے تو ساتھ ہی ہم یہاں پر 3 ٹیبل سپون گھی لیں گے گھیر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد انڈے انڈے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب یہ ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا گھی کے ساتھ مسل مسل کے ہم نے میدھے کو مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس ہاتھ میں مسل مسل کر مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے پراتھوں کے لیے ہم نے دو ریڈی کر لی ہے اس کو ہم نے اوپر سے اویلی کر لیا ہے اور تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے دیں گے اس کے بعد ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کریں گے لچے دار پراتھے بنانے کے لیے ہم یہاں پر بنائیں گے لیچ اس کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے گھی یہاں پر ہم نے ہاف کپ گھی لیا ہے اس کو ہم نے ملٹ کر لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون میدہ اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لچے دار پراتھے بنانے کا سب سے جو اہم راز ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ لئی بناتے ہیں تو یہ بالکل ہی پرفیکٹ ہونی چاہیے اس کی آپ لیز دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ ہے اسی طریقے سے آپ نے بنانی ہے اگر آپ سمپل گھی یوز کریں گے تو اس کے ساتھ اس کے لچے اتنے زبردست نہیں بنیں گے جتنے کہ آپ گھی کو میلٹ کر کے اس میں میدہ شامل کریں اور اس کی لئیس ہی بنا لیں اور اس کو آپ پراتھوں پر اپلائی کریں جب آپ پیڑا بنائیں تو وہ بہت ہی پرفیکٹ اور لچے دار بنیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک لیں گے پیڑا آپ جس سائز میں بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑے سائز کے پراتھے بنا رہی ہوں پیڑے کو ہم نے بیل لینا ہے میں نے یہاں پر رفلی سا ایک پیڑا بنایا تھا اس کو ہم نے بیل لینا ہے پیڑے کو بیلنے کے بعد اب ہم اس کے لئی اپلائی کریں گے جو کہ ہم نے گھی اور میدے سے بنائی ہے تھوڑا سا میدہ ہم اس کے لئے پیڑا بنایا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ کے پاس اگر پیزا کٹر ہے تو آپ پیزا کٹر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑے وغیرہ سے بھی کٹ سکتے ہیں اس طریقے سے باریک لیئرز ہم نے اس کی کٹ لینی ہے جتنی باریکی سے آپ اس کی لیئرز کٹیں گے اتنی ہی زیادہ پراتھے میں لچھے بنیں گے کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم اس کا پیڑا بنائیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو اکھٹے کر لینے بہت ہی آسانی سے ہی ہو جائے گا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو پکڑ کر بڑا کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے پیڑا بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی کے پیڑے بھی بنا لیں گے پراتھے کو بناتے وقت ہم یہاں پر گھی کا استعمال کریں گے 1 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر گھی لیا ہے اویل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں بنانے سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار لچھے دار پراتھے تیار ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کے ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید ہیلڈی اور مزیدار ریسپی زیرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسان مزیدار اور ہیلڈی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ